آپ چانتے ہیں کہ خدا ایک اشرہ میں ایک گرے ہوئے انسان کے کان میں سرگوشی کے ذریعے کیا کر سکتا ہے اور روح پاک کی قدرت سے اس خیال کی آبیاری کر کے کیسے اسے پروان چڑھا سکتا ہے اور اب وہ دن آ پہنچا ہے کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور جہاں پر خدا بکسرت کچھ کرنے والا ہے میرا دل اس خیال سے باغ باغ ہو رہا ہے جو کوئی بھی مجھے اچھی طرح جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ میرے سال میں سے یہ اڑھائی دن نہائی تھی زبردست ہوتے ہیں جب میں قائدین کے ہمراہ ہوتا ہوں تو کوئی چیز باطن میں جنبش کرتی ہے کیونکہ جب قائدین دوسرے قائدین کے ہمراہ مل بیٹھتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت آشکارہ ہوتی ہے لوگ اور دیگر قائدین ایک دوسرے کو قریب سے جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ دوسرا شخص کن مراہل میں سے گزرا ہے ہم اس قیمت سے واقف ہوتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ عظیم رویہ کا دیکھنا کیسا ہو سکتا ہے اور پھر پوشیدہ شہادت کا سامنا کرنا اور متاجب ہونا کہ خدا کیسے ہم میں سے کسی کو چن کر استعمال کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رویہ کی تکمیل کے لیے کوئی اور راہ اختیار کرنا اور کسی آفت سے پالا پڑنا کسی ہولناک مایوسی کا جھٹکہ لگنا جو ہماری اس راہ میں حائل ہو اور ہم کو معلوم ہے کہ خاندان کے ساتھ مل کر کمرے کے فرش پر کالین پر مو کے بل ہو کر دعا گو رہنا کیسا ہوتا ہے اوہ خدایہ کیا یہ سب کچھ ہو جائے گا کیا میں کہیں غلط آدمی تو نہیں ہوں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے جب خدا لوگوں کو ہمارے اردگرد جمع کرتا ہے کہ ہمیں شفاہ دے اور زندگی کا دم ہمیں تازہ دم کرے اس گروہ کا ہمارے اردگرد ہونا کتنا اہم ہے تاکہ ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کی کامیابی کا تجربہ کیسا ہوتا ہے جو گاہے بگاہے تمام متفرقات کے خلاف ہوتا ہے اور پھر رات کو سونا اور کہنا کہ خداوند میں تو اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا بنسبت مکمل طور پر تیری پیروی کرنے کے اور تیرے ساتھ پوری طرح چلنے کے اور جو کچھ تُو نے فرمایا ہے اس کے مطابق چلتے جانے کے لہٰذا میں جانتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو بڑھنے اور سیکھنے کے معاملے میں مایوس ہیں کیونکہ رکاوٹیں ناقابل یقین حد تک بلند ہیں این ممکن ہے کہ ان کی دل آزاری ہو لیکن قائدین اسے کسی اور طرح سمجھتے ہیں جب قائدین بڑھتے ہیں اور ہر کام درست کرتے ہیں تو کامیابی ہر شخص کے قدم چومتی ہے اور جو ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی کامیابی نصیب ہوتی ہے آسمان فتح پاتا ہے ہر کوئی جیتا ہے اور ہم جو کلیسیا میں خدمت کے طور پر کام کرتے ہیں جب ہمیں صحیح طور پر چیزیں کرنا آتی ہیں جب ہماری قیادت ترقی کرتی ہے بہتر ٹیموں کی تشکیل کرتے ہیں اور وہ سب امور سر انجام دیتے ہیں اور پھر جیسے جیمی کی مانند دعا کرتے ہیں تب تاریخی پسپا ہو جاتی ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ ان رکاوٹوں کو کیسا دیکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے اور کلیسیا کے کام میں بھی یہ تو ایسا کھیل ہے جو تا عبد رمہ دمہ رہتا ہے کوئی دوسرا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کلیسیا کے خدمت کرنے سے بلند نہیں ہوتا اور جب وہ لوگ جو فوج میں کام کرتے ہیں کبھی میرے ساتھ زندگی اور موت کی صورتحال سے متعلق بات چیت کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کاش جس قدر قیادت میں نے کی وہ میرے لیے زندگی اور موت کا باعث ہوتے اور جب کبھی وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں خدایہ ہم نے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میں اس دباؤ کو جو آپ پر ہے کم نہیں کرنا چاہتا مگر دن کے اختتام پر آپ کے پاس صرف روپیہ ہی رہ جاتا ہے یہ صرف روپیہ ہی ہے کلیسیا میں خدمت کرتے ہوئے ہمارے پاس لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں لوگوں کی ارواہ ہیں ہمیشہ کیلئے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور جب میں پاس مانو اور قائدین کے گرد ہوتا ہوں تو پھر میں ان کے ساتھ مل کر یہ اہد کرتا اور کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی صرف خادم دین یا صرف کلیسیای قائد ہی مت کہو کیونکہ آپ کسی سمندر کے اہم ترین جہاز کے کپتان کی طرح ہیں یہ جگہ جو کلیسیا کہلاتی ہے جب آپ اسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی عظیم الشان رویا اور زمینی سیارے پر واقع بلند ترین چوٹی کو سر کرنے کا مارکہ ہے آپ کو اس کی اہمیت کا ادراک ہوگا کہ یہ کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم باہم ملیں اور اپنے تائیں فروتنی کریں کہتے ہوئے کہ میں یہاں پر سیکھنے اور بڑھنے اور خدا کے لمس کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ روح پاک میرے باطن میں آ کر مجھے سرگرم بنائے تاکہ میں رکاوٹوں پر فتح پاسکوں چند ہفتے پہلے جم میں لڑو اور مجھے ایک جنگی لڑاکہ جہاز میں بیٹھنے کا موقع ملا اور جس وقت ہدایت دینے والا اس جہاز کے اندر ہمیں بیلٹ باندھ رہا تھا تو انسٹرکٹر کہنے لگا اب یہاں ہواباز کون ہے اور میرے پاس ہوابازی کا لینسنس ہے جیمی نے فوراں کہا یہ ہے اسے سنبھالنے دو میں نے کہا کیا تم درپوک ہو اور یوں اس نے کہا اب ٹھیک ہے آپ کے پاس کنٹرولز ہیں لیکن اگر تم کنٹرولز تبدیل کرنا چاہتے ہو سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹا سا بٹن ہے اور آپ یہاں پر سے ہی اپنے ساتھی کے ہاتھ میں تمام کنٹرولز دے سکتے ہیں اور وہ بہت حد تک اصلی جہاز کی طرح تھا اور ہم نے اسے اڑانا شروع کیا میں نے ذرا سی دیر میں ہی سیکھ لیا مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے پوری رفتار کے ساتھ جہاز کو چلانا شروع کر دیا جس کا سن کر آپ میں سے باز کو حیرانی نہیں ہوگی اور میں نے سوچا اب میں جیمی کو تھوڑا سا ڈراتا ہوں میں نے اسے ایک طرف موڑا اور مکمل طور پر گھما دیا کہ جیمی کی کھوپڑی ہی اڑ جانے والی تھی اس نے ہسنا شروع کر دیا اور میں بھی ہسنے لگا اور میں جہاز کو درست رفتار پر لے آیا اور میں نے سوچا شاید ہم تباہ نہیں ہو سکتے میں نے ایک بار پھر جہاز کو گول گھمایا اور اس کے بعد ایک اور دفعہ جب ہم یہ چکر لگا رہے تھے تو جیمی بے کابو ہسی ہس رہا تھا اور مجھے بھی اتنی ہسی آ رہی تھی کہ میرے بس میں نہ تھی جہاز میرے کابو سے باہر ہو گیا اور اب تو یہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا اور تب اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہم میں سے ایک بٹن سے ٹکرا گیا تھا اور میں نے اسے بتایا اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور زور زور سے ہنس لے لگا جب وقت پورا ہو گیا اور ہدایت دینے والے نے ہمیں کھولا تو ہم الٹے لٹک رہے تھے پھر وہ ویڈیو سکرین سامنے لایا جو کچھ ہم کرتے رہے تھے وہ اسے دیکھ سکتا تھا میں اس کے چہرے کے تاثرات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا اس نے اس جہاز کو کھولا ہم وہاں الٹے لٹکے ہوئے تھے اس نے کہا آپ کیا سوچ رہے تھے اور میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے لیکن کیا سواری تھی اور دس سال پہلے جو سمٹ منقض ہوئی تھی میں اسی کو یاد کرتا ہوں اور میں نہیں جانتا ہوں کہ ہم کتنے ہوشیار ہیں لیکن ہم نے کتنا غزب کا سفر تیہ کیا ہم نے ایک ایسا سفر تیہ کیا ہے جس میں ملنا ملانا ہے اور ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ شراکت داری ہے اور خدا کو کام کرتے دیکھا ایسا لگتا تھا کہ ہماری سانس بند ہو جائے گی اور میں مسیح زندگی کے مارکوں سے پیار کرتا ہوں پاک روح کی طرف سے ہدایات ملنا اور بلند رکاوٹوں کو عبور کرنا اور سنسنی خیز مہمات کا سامنا کرنا مجھے بہت پسند ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج بھی مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اگلے چند لمحات میں میرا ایمان ہے کہ وہ آپ سے بھی ہم کلام ہوا چاہتا ہے آپ میں سے وہ جو ابھی صرف شروع میں روحانی مہمات کے کنارے پر ہیں وہ اپنے کان کھولے رکھیں اپنے کان کھولے رکھیں ہم سب اپنے کانوں کو کھول کر رکھیں کہ ہم بھی حقیقی طور پر مہوے سفر ہو جائیں آئیے اب دعا کرتے اب آئے خدا اگلے چند لمحوں میں جب تو میری مدد کرے کہ میں اعلان کر سکوں کہ وہ کیا ہے جو تو نے بڑے زور کے ساتھ میرے دل میں ڈالا ہے میری تو دعا ہے کہ دنیا بھر سے یہاں پر جمع ہونے والے لوگوں سے جو کچھ آپ کہنا چاہیں گے کوئی چیز رکھنا انداز نہ ہو اپنی سرگوشی کے ذریعے ہم سے کلام کر اور دعا ہے کہ ہمیں تعاون کرنے کا حوصلہ نصیب ہو اور سب نے اس دعا کے ساتھ کہا آمین پندرہ سال ہوئے کہ جان میکسویل جو ابھی سامنے والی انشیس پر بیٹھے ہیں وہ میرے ان دوستوں میں سے ہیں جو میرے قریبی ہیں لیکن جان نے مجھے بھلایا اور مجھے ٹیم کے ساتھ مل کر قیادت کے موضوع پر کانفرنس کے نکات کے لیے امادہ کرتا رہا میں نے پہلے اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا تھا دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر میں یہ کانفرنس کرنے کے لیے اتنا پرجوش نہیں تھا پہلی وجہ یہ تھی کہ زندگی کے اس موڑ پر ایک فال شخصیت کا حامل تھا میں باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا میں تو صرف رہنمائی کرنا چاہتا تھا اور ان دنوں میں ویلو کریک کی رہنمائی کرنا راکٹ کی سواری کرنے کی مترادف تھا اور میں مارک ٹو میں پاسبانوں کے گروہ کے ساتھ مل کر بحث کرنے کے لیے تین دن ضائع نہیں کر سکتا تھا دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں جان کی اس دعوت کو ٹالتا رہا اور یہی وہ بات تھی جس کی مجھ میں کمی تھی جس کو ہر کانفرنس میں زیرے بحث لانے کی ضرورت ہے وہ تھا مواد میں پندرہ سالوں تک ویلو کریک کی قیادت کرتا رہا تھا لیکن میں نے اپنے اور اپنی قیادت کے بارے میں کبھی بھی بیٹھ کر غورو خوض نہیں کیا تھا میں نے کبھی قیادت کے موضوع پر زیادہ متعلیہ بھی نہیں کیا تھا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے قطن کچھ بھی نہیں تھا میں جانتا تھا کہ میں قیادت کر سکتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ خدا نے رومیوں بارہ باب آٹھ کے مطابق قیادت کی نعمت بکشی ہے لیکن مجھے پتا نہ تھا کہ کیسے اور کیوں بلاخر میں نے جان کی قائل کرنے والی قوتوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے بڑی وجہ ہماری دوستی تھی میں نے کانفرنس کرنے کی حامی بھر لے تب اس نے مجھے مجبور کیا اور میں پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوا تاکہ قیادت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں اور میں نے اپنی باتچیت کو جمع کر کے ان کا نام رکھا پانچ باتیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں میں ان پانچ نکات کا ذکر سب سے پہلے کروں گا پندرہ سال پہلے لیجئے یہ حاضر ہیں میرا یقین تھا کہ مقامی کلیسیہ معاشرے میں قیادت کے لیے مضبوط ترین ادارہ ہے یہ میرا پہلا یقین کامل تھا معاشرے میں کسی بھی دوسرے ادارے کی قیادت کی نسبت مقامی کلیسیہ کی رہنوائی کرنا مشکل ترین کام ہے کیوں اس لیے کہ کلیسیہ بلکل عصار پسند ہے آپ ان لوگوں کی معاونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو نادیدنی خدا سے رشتہ قائم کرنا ہے کبھی کوشش کر کے دیکھ لیں یہ کلیتن ہمدردانہ کام ہے یہ عصار اور قربانی کا معاملہ ہے اس میں مالی فائدے کا کوئی عمل دخل نہیں اس ساری خدمت میں دکھ اور سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں یہ عصار پسندانہ کام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رضاکاروں کے ذریعے کیا جاتا ہے ہم میں سے اکثر اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ کام ان لوگوں کے ذریعے کیا جائے جن کو اس کی عجرت دی جائے آپ کلیسیہ کام میں اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں میرا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ قیادت کے لیے روحانی برکت ملی ہوئی ہو کچھ کو یہ نعمت دی گئی ہے اور کچھ محروم ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان کو مزید آگے بڑھ کر اپنی نعمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کے پاس نعمت تو ہے مگر اسے ترقی دینے کی ضرورت تھی یہی وجہ ہے کہ آپ سب بھی یہاں موجود ہیں اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اکثر کلیسیہیں قیادت کی نعمت کی اظہار کو کمزور سمجھتی ہیں پندرہ سال پیش تر اکثر کلیسیوں کی بنیاد حکومتی نظام نے رکھی تھی تاکہ کلیسیہ کو لیڈر سے بچایا جائے کلیسیہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اور کلیسیہ نے اس کا خمیازہ بھگتا میں قیادت میں کسرت پر یقین رکھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ قائدین کی ایک بڑی جماعت ہونی چاہیے بہت سی کلیسیہیں قیادت کے اظہار کو کمزور سمجھتی ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ مضبوط قیادت کی نعمتوں کی ازادی کے لیے رہنمائی کریں خدا کے فضل سے اب یہ تبدیل ہو رہا ہے چوتھی بات یہ ہے اکثر یہ چاہتی ہے کہ ان کی قیادت کی جائے اگر مسیح کی ماند ان کو کوئی مل جائے تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی جائے اور پانچویں اور آخری بات اور جس پر میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ مقامی کلیسیہ دنیا کی امید ہے اور اس کا مستقبل بنیادی طور پر قائدین کے ہاتھوں میں ہے میری زندگی میں یہی وہ وقت تھا جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ در حقیقت مقامی کلیسیہ ہی دنیا کی امید ہے حکومت انجام کار ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی نہ ہی کاروبار اور تعلیم اور کسی چیز نے انسانی روح کو بگاڑ دیا ہے اس لیے صرف مسیح اس مرض کا مدعوہ ہے کلیسیہ پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ اس خدمت کو سر انجام دے میں نے یہ گفتگو پہلی مرتبہ کی اور پھر مجھے سینکڑوں بار مدعو کیا گیا پہلے تو امریکہ کے مختلف علاقوں میں اور پھر پوری دنیا میں خدا نے کلیسیہ قائدین کے مابین تجسس کو ہوا دی چنانچہ دس سال پہلے جب ہم نے سمٹ کی ابتدا کی تو لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کچھ مزید سیکھنے کے لیے تیار ہوئی میں قیادت کے مختلف کاموں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایسے کام ہیں جو تمام قائدین کے لیے کرنا لازم ہے اگر آپ کلیسیہی خادم ہیں تو آپ اپنی رویا دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں آپ مستقبل کی تصویر میں ایسا رنگ بھرتے ہیں جو لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتا ہے قائدین ٹیمیں بناتے ہیں وہ متاثر کرتے ہیں وہ تبدیلی کے لیے راہ کو ہموار اور اہم اقدار کی تشکیل اور وسائل کا تعیون کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کونسا کام پریقے سے نہیں ہو رہا وہ اس بات کی نشاندہی اور نمائع اور درست کرتے ہیں اور دوسرے قائدین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں جن میں صلاحیت ہوتی ہے ایک لیڈر سے دوسرہ لیڈر پیدا ہوتا ہے قیادت کے سب کاموں کے لیے اور میں ان کے بارے میں یہ لکھتا بھی رہا ہوں پندرہ سالوں سے ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں گزشتہ چند سالوں میں سے قیادت کے بارے میں ایک سوال سے میں بہت آزردہ ہوں سوال جس نے مجھے دکھ کیا ہے یہاں تک کہ وہ میری زندگی میں ایک نقابل فراموش تصور بن گیا ہے اور صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے میں اس سوال کو بیان کر سکتا تھا رویا سے پہلے کیا ہوا تھا قیادت کی ترتیب میں ہم نے ہمیشہ رویا کو سر فہرست رکھا ہے رویا لیڈر کے اصل خانے کا ایک اہم ترین ہتھیار ہے اور میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ لیڈر کے باطن میں کیا ہوتا ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ ایک اور رویا کو بعد میں کسی مرحلہ پر بروقت جنم دیتا ہے اس سوال نے میرے ذہن میں کام کرنا شروع کر دیا ان گزشتہ کئی مہینوں سے ہم بلی گرام کو دادے تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ اس نے نیو یوک کے شہر میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا جسے اس کے آخری مذہبی اجتماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ساٹھ سالوں سے بلی گرام کا پیغام سننے کیلئے لوگ سٹیڈیم میں آتے ہیں اس نے دنیا کے تمام لوگوں کی مدد کا خواب دیکھا کہ وہ یسو مسیح کی محبت کو جان سکیں میرا سوال یہ تھا کہ بلی کے ساتھ کیا ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنا پہلا کروسیڈ منقد کرے اس کے دل میں کیا ہوا تھا جو اتنا مضبوط اور آتش افروز تھا کہ ان لوگوں سے سٹیڈیم بھرنے کی رویا کو جنم دیا جن کو ضرورت تھی کہ وہ مسیح کے بارے میں جانے کیا ہوا جو اتنا طاقتور تھا کہ وہ باہر نکلا اور پہلی دفعہ سٹیڈیم کرائے پر لے لیا اور میں اپنے تائیں اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ وہ جیسا بھی تجربہ تھا ضرور کچھ زبردست تھا اور میں اس خیال کو لے کر آگے بڑھا کہ کوئی زور آور آتشی طوفان کا تجربہ تھا جو بہت سے لوگوں کو ہوا اسی قسم کا تجربہ قیادت کی طرف راگب کرتا ہے ان کو نئی رویا کے لیے اُبھارتا ہے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو سکے میں اس کے بارے میں سوچتا رہا میں اس میں جھکڑا ہوا تھا ایک دن خروج کی کتاب کا متعلیہ کرتے ہوئے جیسا کہ میری روزانہ عادت ہے میں ہر قائد کو اس بات کے لیے پرزور نصیت کرتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مزاک کر رہا ہوں ہر روز بائبل مقدس کی تلاوت کریں بائبل مقدس کو روز پڑھیں زیادہ دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں بس ہر روز اسے پڑھیں میں خروج کی صحیفے کی تلاوت کر رہا تھا میں نے موسیٰ کی داستان پڑھی یہ قدیم زمانہ کے عظیم قائدین میں سے ایک قائد تھا اور مجھے یقین ہے کہ مجھے تشریحی تجربہ مل گیا جس نے موسیٰ کو قیادت کے لیے مجبور کیا تھا چاہے وہ قیادت کرنا چاہتا تھا موسیٰ میں مذکور ہے دوسرے باب اور گیارویں آیت میں یوں لکھا ہے اتنے میں موسیٰ جب بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور ان کی مشکتوں پر اس کی نظر پڑی سیاک و سباک کے حوالے سے موسیٰ عبرانی تھا یعنی یہودی مصر میں فراؤن کی بیٹی نے اس کی پرورش کی تھی وہ دولت اور تعلیم کے زیور سے آراستہ تھا جو مصر میں پرورش کے ساتھ اس کو ملیں وہ مصری نہیں تھا میں پھر کہتا ہوں کہ وہ یہودی تھا حوالہ یوں کہتا ہے کہ ایک دن موسیٰ اپنے لوگوں کو دیکھنے کیلئے باہر گیا اس کے اپنے لوگ وہ جفاکش مزدوری کرتے تھے آپ میں سے بیشتر جانتے ہیں کہ مصریوں نے اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا بڑی بے رہمی سے ان سے مشکت لی جاتی تھی تپتی دھوپ میں ان سے انٹے بنوائی جاتی تھی اور آئیے حوالے کی طرف واپس چلتے ہیں جب موسیٰ ان کی جسمانی مشکتہ کرتا ہے اپنے لوگوں پر روزانہ کے ظلم و ستم دیکھتے ہوئے وہ ایک مصری کو دیکھتا ہے ایک مصری سپاہی کو اپنے ہی ایک آدمی کو مار رہا تھا ایک عبرانی کو مار رہا تھا اب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے یہ سوال خوشگوار نہیں آپ نے قریب سے کسی کی جسمانی پٹائی ہوتے ہوئے آخری مرتبہ کب دیکھی تھی ہم میں سے بیشتر لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا میں نے بھی اصل میں ایک ہی بار دیکھا تھا جو آج بھی مجھے افسردہ بنا دیتا ہے میں ہائی سکول میں تھا میں برامدے میں تھا کہ ایک لڑکا مجھ سے چند گز کے فاصلے پر اپنی علماری کے پاس کھڑا تھا اس کے پاس اس کی کتابیں تھی ایک بڑا لڑکا لہیم شہیم دھمکیاں دیتے قریب آتا ہے اور اس لڑکے کی جو علماری کے پاس کھڑا تھا بیزتی کرنا شروع کرتا ہے اس کے ہاتھوں سے کتابیں گرا دی گئیں اس بچے پر اس نے چیخنا شروع کر دیا ان کو اٹھاؤ یہ کتابیں اٹھاؤ جو ہی وہ لڑکا کتابیں اٹھانے کے لیے زمین پر جھکا وہ خرافات بکنے پر اتر آیا وہ اس کے مردانہ پن پر سوال اٹھا رہا تھا اور اس کی ماں کے حسب نصب پر اپنے مشاہدات بتا رہا تھا آپ جانتے ہیں کہ میرا مطلب کیا ہے جب لڑکا اپنی کتابیں اٹھا کر کھڑا ہوا تو اس گنڈے نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا جب تک میں زندہ رہوں گا اس واقعہ کو بھول نہیں سکوں گا اس نے لڑکے کے مو پر گھنسوں کی بچھاڑ کر دی جو مجھ سے بھی چھوٹا تھا مجھے اس کے مکے سے ناک اور دانٹ ٹوٹنے کی آواز ابھی تک سنائی دیتی ہے اس کی علماری اور فرش پر خون کے دھبوں کو میں ابھی تک دیکھ سکتا ہوں یہ سارا حادثہ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا بڑی مشکل سے میں نے گارڈ اور کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا اور اس گنڈے سے اس لڑکے کو ازاد کروایا اس سے پہلے کہ وہ مارا جاتا مجھے یہ واقعہ کبھی نہیں بھولے گا اب بھی یہ حادثہ مجھے افسردہ اور رنجیدہ کر دیتا ہے مار پیٹائی کو دیکھنا خاصہ عذیتناک ہوتا ہے آپ اس قسم کے حادثات کے مناظر آوازیں اور خوف و حراس کو کبھی نہیں بلا سکتے اب موسیٰ ایک مصری شخص کو مار پیٹ کرتے دیکھتا ہے وہ اپنے ایک عبرانی بھائی کی ناک ٹوٹتے اور اس کے خون کے چھینٹے اڑتے دیکھتا ہے اب یہ ایک عبرانی ہے جو خون پسینہ ایک کر کے کام کرتا ہے اور موسیٰ وہ بات سمجھ گیا اور اس کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور اس کے باطن میں کسی چیز نے حل چل کی خروج دو باب اس کی بارہ آیت اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے عبرانی بھائی کو مار رہا ہے اسے اس کی مدد کے لیے جوش آیا اس نے ایسا کرنا تھا اس نے عبرانی کو مصری سے چھڑایا اور بلا شبہ انہوں نے پھر لڑائی شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ نے اس مصری کو جان سے مار دیا اور اسے ریت کے نیچے دفن کر دیا کلام میں مزید مرکوم ہے دوسرے دن موسیٰ پھر باہر نکلتا ہے اور اپنے لوگوں کو میند و مشاکت کی چکی میں پستے دیکھتا ہے اس نے اس بار دو عبرانیوں کو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے اور ایک دوسرے کو زدو کوپ کرتے دیکھا وہی آوازیں اور وہی مناظر دانتوں کا ٹوٹنا اور خون کے چھینٹیں اڑنا اس نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے کہا کیوں کیوں تم اپنے ہی عبرانی بھائی کو مارتے ہو آپ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو مجبور کر کے مشاکت لی جاتی ہے مصری ہمیں ہر روز زدو کوپ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے ایک دوسرے سے لڑائی مت کرو موسیٰ نے وہ سارا جبرو تشدد اور ناعسودگی جس کا عبرانی لوگ شکار تھے اس کو دیکھا اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اپنے دل میں کہتا ہے اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکتا یہ سب پاگلپن ہے اب اس کہانی کی طرف آتے ہیں جہاں جلتی ہوئی جھاڑی کی مشہور کہانی ہے جس کا ذکر خروج تیسرے باب میں ہے موسیٰ ایک جھاڑی کے قریب آتا ہے جسے آگ لگی ہوتی ہے مگر جھاڑی جل کر بھسم نہیں ہوتی اس جھاڑی میں سے اس نے خدا کی آواز کو سنا جو اس کا نام لے کر اس سے مخاطب تھا خدا نے اس سے کہا کہ اپنی جوتی اتار دے کیونکہ وہ جس جگہ کھڑا تھا وہ پاک زمین ہے سنڈی سکول کا بچہ ہونے کے ناتے میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جلتی ہوئی جھاڑی کا صدمہ یا اس کا روب تھا جس سے موسیٰ قیادت کے لیے تیار ہو گیا ان دنوں میں اس پر مزید دھیان کرنے سے میں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ جلتی جھاڑی صرف توجہ کھینچنے والا انصر تھا یہ موسیٰ کی رفتار کو دھیما کر کے خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار کرنا تھا تاکہ وہ خدا کی بات کو دھیان سے سن سکے خروج تین باب اور سات آیت موسیٰ ابن الفاظ کو سنتا ہے اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد کو جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی ہے اور میں ان کے دکھ کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا ہوں اور میں تمہیں اس کام کے لیے استعمال کرنے والا ہوں اب میرے ساتھی قائدین مہربانی فرما کر اگر آپ نے اس سیشن میں کوئی اور بات نہیں سیکھی تو پھر اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں میرا خیال ہے کہ جو حقیقی کام یہاں پر ہو رہا ہے وہ خدا کا فرمان ہے کہ اے موسیٰ جو تُو نے اس روز دیکھا اور تُو ناقابل یقین حد تک سیخ پا ہو گیا اور جو کچھ تُو نے مصری آدمی کو کرتے دیکھا جو کچھ تُو نے دیکھا اور سنا جب وہ عبرانی شخص اتنے رنجیدہ اور غصے میں تھے وہ اس صورتحال سے نا امید تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں اور میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا اور میری روح مجھ میں گداز ہوتی ہے اور اب میں آسمان سے کچھ کر گزرنے والا ہوں اور میں تجھے مقرر کر کے زمین پر اپنے ایلچی کے طور پر بھیج رہا ہوں اور میں تمہیں اس لیے بھی چن رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری روح بھی اسی چیز میں گداز ہے جو میری روح کو بھی گداز کرتی ہے میں تیرے اندر اپنے لوگوں کے لیے ترس کو دیکھتا ہوں میں تیرے جذبات کو دیکھتا ہوں میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اپنے لوگوں کا استحصال اور ان کا مارا جانا برداشت نہیں کر سکتا تمہارے باطن میں کچھ ہو رہا ہے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں موسا میں اس کی تلاش میں تھا میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا اور مجھے وہ آدمی مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی میں اس آدشی طوفان سے جو تمہارے اندر موجزن ہے کام لینے والا ہوں اس جذبے کو مصبت انداز میں ترتیب دے کر اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے استعمال کرنے والا ہوں بیت منانی اور آسودگی کی بھٹی سے تمہارے اندر قیادت کی دھات اور تحمل ڈھالی جائے گی اور میں اس سے کام لوں گا قیادت کو سمجھنے کے لیے یہ کلیت کے طور پر ہے میری حقیر رائے میں خدا کا دل اور انسان کا دل کامل طور پر ان باتوں کے لیے ہم اہنگ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کو مایوس کرتی ہیں اور جو مایوس کرتی ہیں خدا کی سیرت اور فطرت کو اور جو مایوس کرتا ہے حد درجہ تک ایک باس صلائیت قائد کو اب ذرا مجھے وقت دیجئے تاکہ میں ایک بلکل مختلف زاویے سے اس بات کو پیش کر سکوں میری نسل یہاں امریکہ میں جو مقیم ہے ہم ایک کارٹون دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں اس کارٹون کا نام ہے پوپائے اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے پوپائے دا سیلر مین کے بارے میں ہم سب اس کارٹون کو ہفتے کی صبح دیکھا کرتے تھے اور اس کی ایک محبوبہ تھی جس کا نام تھا آلیو آئل آلیو آئل مجھے اس بات میں دلچسپی ہے کہ مترجم اس بات کا ترجمہ کیسے کریں گے اب دیکھیں کہ آلیو آئل ایک خوبصورت دوشیزہ تھی مردو جب وہ جا رہی ہوتی تھی تو مرد سیٹیاں بچاتے اور کتے بھونکنے لگتے تھے اور جب کبھی کوئی بھی یا کوئی اور چیز آلیو آئل کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتی تو پوپائے پہلی مرتبہ اسے سنجیدہ نہ لیتا لیکن جب صورتحال بگڑنے لگتی اور اگر وہ دیکھتا کہ کچھ خطرناک اس کی محبوبہ آلیو آئل کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پوپائے دا سیلر مین محسوس کرتا کہ اس کا فشار خون بڑھ رہا ہے اور اس کی نبز تیز چل رہی ہے اور وہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک میں رچی بسی ہے میں اتنا ہی برداشت کر سکتا ہوں باقی سب لوگ میرے ساتھ مل کر کہیں میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا خراب گرائمر ہے میں جانتا ہوں لیکن وہ صرف ایک ملاہ تھا میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں صرف اتنا ہی سہ سکتا ہوں میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ایک ڈبا کھولتا ہے کس چیز کا؟ پالک کا اور اس کے جسم میں فوق الفطرت طاقت آ جاتی تھی زیادہ تر کہاں پر اس کے بازوں میں جی ہاں اس کارٹون میں اس کا بدن ناقابل یقین تھا مگر اس موقع پر اس کے بازوں میں وہ طاقت کہاں سے آتی تھی وہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا وہ مخالفین کو کچل کر رکھ دیتا تھا اور آلیو آئل کو اس کی پریشانیوں سے نجات دلاتا تھا یہ کیسا زبردست شوہ تھا مگر وہ صرف ایک بات صرف ایک لائن کہ میں صرف اتنا ہی سہ سکتا ہوں میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا یہ قیادت سے منسلک لوگوں کے لیے بہت مانے رکھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا جو ہمارے لیے آلہ درجہ پر ہے یہ غالباً وہ تھا جس کا ہم نے مشاہدہ کیا تھا کہ اب ہم میں مزید برداشت کرنے کی طاقت نہیں یہ پہلی بار ہمیں تحریک اس وقت ملی کہ ہم اپنی پچھلی باتوں کو چھوڑ کر اور زندگانی کے لیے جو کچھ قابل قدر ہے اس کے حصول کے لیے آگے بڑھ جائیں جب موسیٰ یہ برداشت نہیں کر سکا کہ اس کے عبرانی بھائیوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے جب وہ اسے برداشت نہیں کر سکا اس وقت وہ مان گیا اور وہ تیار تھا اور جب خدا نے جلتی جھاڑی میں سے موسیٰ کو آواز دی اور کہا میں تجھے استعمال کروں گا اس نے جواب دیا پھر مجھے استعمال کر آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے وہ کیا چیز ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے ایسا کیا ہے جو اکثر زینی کوفت احساس ندامت مایوسی باطنی آدشی طوفان آپ کے اندر پیدا کرتا ہے آپ کی صلاحیت کی حدود جس کے بارے میں خدا آپ سے کلام کرتا ہے اس دن جب وہ آپ کو قیادت کے لیے بھلاتا ہے میں اسے آپ کی پاک بیچینی کہتا ہوں آپ کی پاک بیچینی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی اور نکتہ نگاہ سے دیکھنے سے اس نظریہ کو سمجھنے میں مدد مل سکے دعود دعود بادشاہ اہد اعتیق میں جیسے دعود اور جاتی جولیت وہ ایک جوان مرد ہے اس کا باپ اسے بڑے بھائیوں کے لیے کھانا لے جانے کو کہتا ہے وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کے بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ فوج میں ہیں وہاں پر ایک دیوہیکل دشمن ہے جو روزانہ اسریائلیوں کے خدا کے خلاف فضیحت کرتا ہے اور بھائی اس سے قدر تنگ ہیں مگر کچھ زیادہ نہیں دعود اس بے دین دیوہیکل مرد کے خدا کے خلاف کفر سنتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کون اس کے بارے میں کچھ کرے گا لوگ کہتے ہیں وہ نو فٹ لمبا شخص ہے میں نہیں اور یہ بات دعود کو دیوانہ بنا دیتی ہے وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا اور بلاخر وہ اپنے پوپائے کے یادگار لمحے تک پہنچتا ہے میں صرف اتنا ہی برداشت کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا اس نے سڑ پر دوڑنا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ میں صرف ایک فلاخن اور چکنا پتھر خالص جذبے کے ساتھ اس کا وہ عمل کتنا ہوشمندانہ تھا اس کا کاروباری منصوبہ اور جو کچھ رسمی طور پر کرنا ہوتا ہے وہ سب کہاں تھے لیکن خدا اس غیر تربیت یافتہ بے لگام جوش کو دیکھتا ہے وہ دعود میں پاک بے چینی کو محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اسے صرف ایک پتھر سے حدف بناوں گا جو لیزر گائیڈ میزائل کی مانند اس دیوہیکل کو زمین بوس کر دے گا اور اس نے ایسا کیا اہدیتیق میں ایک اور ہستی نہمیہ کا ذکر ہے اس کا غیر ملکی بادشاہ کے پاس پسندیدہ کام کرنا تھا اس کو یروشیلم سے ایک دن پوری خبر ملی کہ دیواریں مسمار کر دی گئیں اور لوگ بہت غیر محفوظ ہیں اور دراصل برا اور علمناک حصہ وہ تھا کہ مسافاتی ممالک اسرائیلیوں کے بے بس خدا کی ہنسی اڑا رہے تھے جس نے ان کو پھر سے جمع کر کے زوراور قوم نہیں بنایا وہ اس بارے میں بار بار سوچتا ہے اور اس زبردست قائد نے کیا کیا وہ ادھم مچا دیتا ہے اس نے اس کے بارے میں سوچا اس بات کے بارے میں جس سے خدا کا تمسکر اڑایا جا رہا تھا اور اس کو اس کا پوپائے لمحہ مل گیا میں صرف اتنا ہی سہ سکتا ہوں میں اور برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ایک دوسرے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اپنی زندگی کو دعو پر لگاتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ مجھے چھٹی چاہیے اور ہر طرح کا سازو سامان بھی اور وہ موثر تعمیر نو کی قیادت کرتا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی لیکن کونسی بات تھی جس نے اس کو اُبھارا ایک پاک بے چینی ایک ایسی چیز جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب واقف ہیں انیس سو پچاس اور انیس سو ساٹھ میں مارٹن لوتھر کنگ نے امریکہ میں جب نسلی اصبیت دیکھی تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکا پینے کے پانی سے لے کر غسل خانوں اور ریسٹورانوں کے دروازوں پر تحریر کنندہ نشان صرف سفید فاموں کے لیے اس کے لیے ناقابل برداشت تھا اسے یہ بات بھی برداشت نہ تھی کہ کالوں کو ہمیشہ بس کے پیچھے حصہ میں دھکیل دیا جاتا تھا تعلیمی مواقع سے نظر انداز کیا جاتا تھا یا ملازمت کا حصول یا رہائش کے لیے سہولتوں کی کتار اور بالاخر پاک بیچینی اس کو اس کے پوپائے لمحے تک لے آئی جہاں اس نے یہ کہا میں صرف اتنا ہی سہ سکتا ہوں اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اسے معلوم تھا کہ شاید اسے فعالیت کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑے اور ایسا ہی ہوا مگر پاک بیچینی جو اس کے باطن میں سلگ رہی تھی اس نے اسے توڑ پھوڑ دیا در حقیقت اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا میں ورلڈ ویجن بورڈ پر چھ سال تک رہا اور اس کا بانی ایک کاروباری شخص تھا جو مشرقے بھئی تک سفر کرتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوراک کے حصول کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے رہتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ننے منے بچے وہاں پر کھڑے کھڑے دھوپ میں گر کر بے ہوش ہو جاتے تھے بعض اوقات دوپہر کے وقت یہ بچے بے ہوش ہو جانے کے بعد مر جاتے تھے اور پھر باب بیریس جاتا اور کہتا کیا بات ہے یہ بچے کیوں مر رہے ہیں اور اسے پتا چلتا کہ جہاں پر بچوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں وہاں پر تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا تب اسے اس کا پوپائے لمحہ ملا کہ وہ صرف اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا لہٰذا وہ واپس لاؤس انجلیس جاتا ہے اور اپنے سب دولت مند کاروباری شراکتداروں سے ملنا شروع کرتا ہے اور اس نے ان سے کہا ہم کچھ کرنے والے ہیں ہم اس کتار کے سامنے کھانا لے کر جائیں گے اور ان کے لیے جو خوراک کی آس میں وہاں کھڑے ہیں اگرچہ میں مر ہی کیوں نہ جاؤں اور تقریباً ایسا ہی ہوا اور اسی سے ورلڈ ویجن کی خدمت نے جنم لیا جو آج لاکھوں بچوں کے لیے روزانہ خوراک فراہم کرتے ہیں ذرا ایک منٹ کے لیے میری زندگی پر نگاہ ڈالیں میں بڑے سکون سے اپنے خاندان کا کاروبار سمالنے کے لیے تیار تھا جس کو میرے والد نے میرے اور میرے بڑے بھائی کے لیے تیار کرنے میں عمر گزار دی تھی مگر صرف ایک مسئلہ تھا کہ جیسے جیسے میں جوان ہو رہا تھا میں ان کلیسیوں کے گرجہ گھروں میں جاتا تھا جو ناقابل یقین حد تک کوتا اندیش اور خودگرد کلیسیائیں تھیں جو خدا سے دور ہو جانے والے لوگوں کے لیے قطن فکر مند نہیں تھی اور جب میں اپنے کاروبار پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا اور کالج کے خاص مضمون پر جو اقتصادیات کے متعلق تھا اور اپنے چھوٹے کاروباری نظم و نس کے مضمون پر متوجہ تھا تو پاک بے اتمنانی نے میرا بہترین فائدہ اٹھایا میرے والد ایک کاروباری دوست کو اپنے گھر مدو کرنا چاہتے تھے جسے خدا کے ساتھ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا وہ اسے گھر پر چھوٹے عبادت خانہ میں دعوت دینا چاہتے تھے اس لیے میں نے اپنے باپ سے استدعہ کی اس سے ہمارے چرچ میں مت لائیں اگر اس کی زندگی میں روحانی دلچسپی کی چنگاری بھڑکی ہے جسے ہم صرف ساٹھ منٹوں میں گل کر دیں گے ایسا مت کریں جب میں سترہ برس کا ہوا تو میں نے اپنے ہائی سکول میں سب سے جنگلی بچے کو اس کی درخواست پر اپنے چرچ میں آنے کی دعوت دی اسے بہت برا لگا اس کے بعد وہ آج تک واپس چرچ نہیں آیا اس بات نے مجھے بھی نقصان پہنچایا اور میری پاک بیچینی تعمیر کے لیے مسلسل بڑھتی رہی جو کالج کی زندگی تک جاری رہی ڈاکٹر بیلی زیکین کی زیر پرستی جب وہ مجھے کلیسیا کی صلاحیت کے بارے میں پڑھا رہے تھے تو جلتی جھاڑی کے تجربہ نے میرے پوپائے لمحے کے طور پر کام کیا جہاں خدا نے فرمایا بل دیکھو میں کلیسیاں کے متعلق جو خدا سے دور ہو جانے والے لوگوں کے لیے فکر مند نہیں مایوسی کا آجشی طوفان لانے والا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس نے تمہیں کس قدر نقصان پہنچایا ہے اور تمہیں لیس کرنا اور استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ بات مجھے بھی دکھ دیتی ہے اور اس سے قبل کہ آپ کو پتا چلتا ہم پیلٹائن میں ایک سینما گھر کرائے پر لے کر اور گھر گھر جا کر آلو بیچ رہے ہوتے تاکہ زندگی کے لیے رقم جمع کر سکیں یہ واقعہ یعنی لیڈرشپ سمیٹ دس سال قبل میری مایوسی کی سطح حد درجے تک بلند ہو گئی میں نے بہت سے کلیسیے قائدین اور پاسبانوں سے بات کی جن کو میں پیار کرتا ہوں اور جن کی میں عزت کرتا ہوں جو زیادہ پابند اور وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں یقیناً اور چاہتے تھے کہ اپنی قیادت میں وہ بہتر ہو سکیں مگر کوئی ایسا موقع نہ تھا کہ وہ قیادت کے روحانی تحفے پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے اور ایک خاص حد تک مایوسی بڑھتی گئی میرا پوپائے لمحہ آ گیا جمی نے اس بارے میں ابھی بتایا اور میں نے کہا میں صرف اتنا ہی سہ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا میں اپنے موسم گرمہ کے مطالعہ میں سے وقت نکالوں گا واپس شکاگو جاؤں گا جمی اگر پانچ لیڈر بھی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان پر پوری محنت کروں گا اگر ہر سال اڑھائی دنوں کے لیے پانچ لیڈر بھی مل جائیں تو میں اپنی زندگی ان کے اندر انڈیل دوں گا کیونکہ میں اس پاک بیچینی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اس سے آزاد ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اس رویا کے مطابق زندگی گزاریں جو کچھ نہ کچھ ہم سے تقاضی کرتی ہے اور خدا اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے میں آپ سے پھر یہ پوچھنے لگا ہوں کہ آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے کیا آپ کو معلوم ہے ہم میں سے اکثر کی یہ عادت ہے کہ وہ اس مواد کو ایک طرف دھکیل دیتے ہیں جو پریشانی اور دباؤ کا آجشی طفان ہمارے اندر تخلیق کرتا ہے ہم میں سے بیشتر اس میں بے آرامی محسوس کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا علاج کیا جائے اور پھر کوئی فلم کرائے پر لے لیں ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اس راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں ذرا سا بے اتمنانی کے آجشی طفان سے منکتہ رکھ سکے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اہم کام آپ کر سکتے ہیں وہ سوال کے جواب کی پہچان ہے کیا یہ وہ ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے کیا یہ کسی طرح کی نائنصافی ہے جب آپ انتہائی غربت میں ہیں تو کیا یہ آپ کو جنجوڑتی ہے جب آپ نسلی اسبیت کا رویہ اور تاثب کے اثرات دیکھتے ہیں تو کیا آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے جب آپ بے گھر لوگوں کو دیکھتے ہیں جب آپ معاشرے کے دھتکارے ہوئے بچے دیکھتے ہیں جب آپ ایڈز کے مریض دیکھتے ہیں جب آپ غیر اخلاقی سرگرمیاں دیکھتے ہیں جب آپ غیر رسمی عمل دیکھتے ہیں اور بتدریج مرتی ہوئی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ بات آپ کو جنجوڑتی ہے وہ کلیسیا جس میں میری پرورش ہوئی تھی خاصی غیر رسمی تھی اور جو بلاخر چند سال ہوئے ختم ہو گئے اور اس عمارت کے اوپر برائی فروخت کا بورڈ عویزہ ہیں یہ وہ جائداد ہے جسے میرے باپ نے عطیہ کیا تھا اور جس کے حصول کے لیے میرے خاندان نے شب و روز محنت کی تھی اس عمارت کے لیے ہم نے دلوں میں کیسے کیسے خواب سجائے تھے اور جب مجھے پتا چلا تو میں تین گھنٹے کی مسافت تہہ کر کے وہاں پہنچا میں اس عمارت کے سامنے جا بیٹھا جہاں پر مجھے برائی فروخت کا بورڈ صاف نظر آ رہا تھا اس نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا میں اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا کہ کیا وجہ ہے جو کلیسیا کی موت کا باعث بنتی ہے اور دنیا بھر میں کلیسیاں صفحہستی سے مٹتی جا رہی ہیں اور میں آپ سے پھر یہ سوال پوچھتا وہ کیا چیز ہے جو آپ کو جھنجوڑتی ہے ناکس مسیقی؟ کیا یہ آپ کو جھنجوڑتی ہے؟ مردہ دل رکس؟ کیا بددیانت سیاستدان؟ جب آپ تجاوز تفریحات کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ جب آپ زیر چیلنج نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو خدا سے زیادہ سے زیادہ اور زیادہ دور ہٹتے جا رہے ہیں جب آپ نوجوانوں کے گروہوں کو بے مقصد اور بے مانی دیکھتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ کیا یہ بات آپ کو جھنجوڑتی ہے؟ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کونسی چیز آپ کو جھنجوڑتی ہے کیونکہ شاید وہ بات خدا کو بھی ناغوار گزرتی ہے اور شاید خدا ایسے ہی شخص کو ڈھونٹا ہے جو اس کی طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ آپ کتنے قابل ہیں اور آپ کتنے ہوشیار ہیں آپ کتنا جانتے ہیں یا آپ کتنے دبلے پتلے ہیں آپ دیکھنے میں کیسے جازب نظر ہیں دوستو اس کے بارے میں نہیں خدا تو اس شخص کی تلاش میں ہے جو اس کے ہم خیال ہو کر جھنجوڑا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو اپنی ذمہ داری دیتا ہے وہ آپ کو وہ رویہ عطا کرتا ہے جو ازاد کر دے گی آرام بکشے گی آپ کی بیچینی دور کر دے گی اور اس کا کوئی حل بھی عطا کرے گی اور وہ آپ کو لمبے عرصے تک قائل کرے گی اب یہاں مجھے چند لمحوں کے لیے رکھنے دیں تھنڈا ہونے دیں جیسا کہ میرے بچے بھی عام طور پر مجھ سے یہ کہتے ہیں کیا میں پاک بیچینی کے لیے مسترب ہو کر چند لمحوں کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں میں آپ کو اس کے بارے میں چند مشاہدات بتاتا ہوں میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ ہر بار کوئی چیز آپ کو گہرے طور پر متاثر کرتی ہے کہ آپ خود بخود خدا کی بلاہٹ کے لیے شخصی طور پر ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں جب خدا ہماری زندگیوں میں عمل دخل کرتا ہے مسیح کے سچے پیروکاروں میں تبدیل کرتا ہے یا ہمدرد اور مشفق لوگوں میں بدلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی انگنت برائیاں ہمارے دلوں کی چوکھٹوں پر گھنٹیاں بجاتی ہیں اور شکستہ دل بناتی ہیں اور ہمیں کچھ کر گزرنے کی ترغیب دیتی ہیں لیکن میرا یہ بھی ایمان ہے جس کی تلاش ہمیں کرنا ہے وہ ایک سبب ہے وہ ایک مسئلہ وہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں گلے سے پکڑ کر گھسیٹی ہے اور ہمیں جانے نہیں دیتی ہم جہاں کہیں بھی جائیں وہ ہمیں ہمارے پوپائے لمحے کی طرف لے آتا ہے اور اب وہ والا جملہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا میں مزید برداشت نہیں کر سکتا اے خدا کیا تیری مرضی ہے کہ میں اس کے لئے کچھ کروں اور جب جلتی جھاڑی کا تجربہ حاصل ہوگا تو آپ جان جائیں گے اور خداوند آپ سے کہے گا یہی وہ بات ہے جس کے لئے میں نے تجھے بھلایا اور کہ میں نے تجھے زندگی میں کچھ تجربات دیئے اور آپ کو کچھ دکھ بھی اٹھانے پڑے کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی ہے کہ اس ہولناک مسئلے کو حل کیا جائے اور میں آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک ہی طرح سے جنجوڑے گئے ہیں آئیے پھر مل کر کام کریں چند ماہ پہلے میں ایک ہسپانوی آدمی سے باتیں کر رہا تھا میں اس موضوع پر بات کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس کثیر معاشرہ کلیسیا کو کیسے چھوڑا جو غیر معمولی طور پر نسلی حدود سے بالاتر ہو کر پیار کرتی تھی اور اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا جی میں سفید فارم لوگوں کی کلیسیا میں پلا بڑھا صرف ہم ہی اکیلے ایک ہسپانوی خاندان تھے اور ہم ہر بار جب گرجہ گھر عبادت کے لیے جاتے تو ہمیں بیزتی کا احساس ہوتا تھا ہمیں شریک نہیں سمجھا جاتا تھا ہم نے تنزیہ جملے سنے ہم نے حکارت دیکھی اور بلاخر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جہاں پر ہمارے خاندان کے لیے برداشت کرنا دو بر ہو گیا اور ہمیں اسے خیر بات کہنا پڑا اور اس نے کہا کہ جب میں آخری بار اس گرجہ گھر سے باہر نکلا تو دل میں سوچا کہ میں کلیسیا کے اندر نسل پرستی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ اسی بات کو لے کر باہر نکلا خدا نے اسے رویا بکشی کہ وہ کثیر معاشرے کی کلیسیا کی ابتدا کرے معاشرے کی ہر خرابی کا درد آپ کے دل میں نہیں ہو سکتا لیکن ان میں سے ایک آپ کے دل کو جھنجوڑ دے گا کیونکہ اس نے آپ کو اور خدا کو جھنجوڑا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ آپ اس کے حل کے لیے کچھ کریں یہاں پاک بیچینی کے بارے میں ایک اور صلاح ہے جیسا کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ابھی تک اس کی شناکت نہیں کر پائے اتنا جلدی اس کی تلاش میں ہار مت مانیں ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی ان دلوں میں میں لوگوں کی صلاح کاری کرتا ہوں کہ ہماری دنیا کی ضروریات کے مطابق اپنے دلوں کو کھولیں اور اپنی آنکھیں بھی کھولی رکھیں زیادہ سفر کریں دوسری کلیسیاں اور خدمات سے ملیں غربہ کے درمیان جائیں ایڈز کے طبی مرکز میں جائیں رہائشی منصوبے میں جائیں لیکن صرف دنیا کی ضروریات کے لیے اپنے آپ کو کشادہ کریں اور میں سچ مچ ایمان رکھتا ہوں کہ ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ اس وقت اس قسم کا لمحہ ہوگا کہ خدا آپ کو ایسی تڑپ عطا کرے گا اور آپ کو اس درجہ پر لے جائے گا کہ اب مجھے اس بارے میں کچھ کرنا ہے اب پاک بیچینی کے بارے میں میرا ایک اور مشاہدہ ہے جب آپ اسے دریافت کر لیں تو اسے ذہن نشین کر لیں یہ غیر الہامی لگتا ہے مگر ایسا ہے نہیں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں بہت بے ارامی ہوتی ہے تو آپ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کسی غریب کا کول آپ کے لئے پاک بیچینی بن جائے تو اپنے دل کو اس غریب کے لئے کھول دیں اپنی زندگی کو پھر سے ترتیب دیں تاکہ آپ نئے طور سے ان خوفناک حالات کو دیکھ سکیں جن میں کچھ لوگوں کو مجبوراً زندگی بسر کرنا پڑتی ہے اور ان لوگوں کی پریشانیوں کو سن سکیں جو نسل در نسل غربت کے چکر میں فسے ہوئے آپ اپنی پاک بیچینی کے قریب ٹھہریں گرمیوں کی چھٹیوں میں میں ایک چھوٹے سے شہر میں جا کر ایک ایسے چرچ میں جاتا ہوں جو عبادت کرنے کی جدو جہد میں لگا ہوا ہے اس چرچ میں عبادت کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک جدو جہد کرنے والی کلیسیا ہے تقریباً شکست خوردہ ہے اور میں آخر میں تیسری کتار میں بیٹھتا ہوں اور ہفتہ در ہفتہ در ہفتہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے میرے اندر کچھ ہوا اور اس کے بعد گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے ہاتھ پر تولیہ ڈال کر کلیسیاں کی بہتری کے لیے گزار دوں اب ان سطور کے ساتھ کیا میں مختصر وقفہ لے سکتا ہوں کلم کار رابرٹ کوئن ایک ذہین شخص رابرٹ کوئن نے قیادت کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اس کا ایک نظریہ ہے اور وہ اسے قیادت کے نظریہ کی بنیادی حالت کہتا ہے قیادت کے نظریے کی بنیادی حالت وہ بحث کرتا ہے کہ جب کوئی لیڈر کسی طاقتور جذبے کی گرفت میں آ جاتا ہے جب ایک لیڈر اس گرفت میں آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم انسیشن میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جب ایک قائد پاک بچینی کی گرفت میں آ جاتا ہے تو کوئن کہتا ہے تو وہ شخص ایک مختلف ذہن کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر آپ نتائج کے حصول کے لیے بڑی فکر مندی کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ بالکل ہی مختلف درجے پر قیادت کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنی انا کو قیادت کے تابق کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی مغروری کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کو اسے جانے دینا ہوگا آپ نئے خیالات اور باطنی سوچوں کیلئے فراختلی کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ کا مقصد آپ کے سب نئے خیالات سے زیادہ اہم ہوتا ہے آپ بلند تر میار پر اپنی توجہ کرتے ہیں اور زیادہ شدید طور پر غورخوص کرتے ہوئے مقصد کے تقاضے پورے کرتے ہیں آپ وہ خطرات مول لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں لیتے کیونکہ آپ کو بہر صورت ایسا کرنا ہے یہاں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے آپ اپنی ٹیم کے ارکان کے ساتھ پہلے کی نسبت اب گہرے طور پر جت جاتے ہیں تاکہ پاک بیچینی کو آزاد کر سکیں آپ قیادت کی ذہنی حالت کے اسیر ہو جاتے ہیں یہ ہے قیادت کی ذہنی حالت آپ کی فوری تعمیل کی حص آپ کی قیادت اور نشاندہی کو اہل بناتی ہے حال ہی میں مجھے ایک اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا جس میں حکومتی قائدین اور تاجر برادری کے قائدین اور بینل کلیسی قائدین ایک جگہ اکٹھے ہوئے جو ایڈز کے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں جو افریقہ میں بھیلے ہوئے تھے میں اس عجیب و غریب اجتماع کے عوام سے بھی یہی سوال کرتا رہا کہ ہم سب مل کر کیا حاصل کر سکتے ہیں جو جدہ جدہ رہ کر نہیں کر سکتے اب جس چیز نے اپنی طرف کھینچا وہ ہمارا پاک بیچینی کا تجربہ تھا جو میز کے اردگرد سب سے زیادہ تھا ہم سب چاہتے تھے کہ جو لوگ ایڈز سے بری طرح متاثر ہیں وہ رہائی پاسکیں وہ سب کوئن کی قیادت کی بنیادی حالت کے مطابق کام کر رہے تھے یہ قیادت کی ذہنی حالت تھے یہ کمرہ نامی گرامی قائدین سے بھرا پڑا تھا اس کا صدر اور اس کا صدر اور اس کا صدر اور وہاں کوئی بڑا مجمع نہ تھا اور نہ ہی کوئی بچاؤ نہ کوئی سیاست اور نہ ہی انا پر محمول تقاریر ہم نے تخلیقی انداز سے سوچا ہم خطرہ مول لینے کیلئے تیار تھے قیادت اپنے روج پر تھی جہاز پر پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مجھے سارا وقت اس بات پر حیرانی ہوتی رہی کہ کیا ہوگا کہ اگر مقامی کلیسیوں کے پاسبان پاک بیچینی سے منسلک رہیں اسی جذبے سے سرشار خدا کو جلال دینے والے نتائج حاصل کر سکیں گے کیا ہوگا کہ اگر ہم سب پاسبان قیادت کی بنیادی حالت کے اصول پر چلیں کہ اگر پاسبان اور قیادت میں ان کے رفقہ کار اور مقامی کلیسییں رلکدس کی تابع ہو جائیں اور کہیں خدا ہم اس معاملے میں تیری مرضی چاہتے ہیں اور ہم پہلے سے ہی اس ہر بات کے لیے ہاں کہتے ہیں کیا ہوگا کہ اگر ہم سب اپنے تکبر اور خوف کو نکال باہر کریں اس لیے کہ مقصد اتنا اہم ہے کہ ہم اس میں کوئی اور گندگی نہیں ملا سکتے کیا ہوگا کہ اگر ہم سب اپنے ساتھیوں کو مزید مصروف رہنے کے لیے کہیں اگر ہم عظیم ترخطرات سے کھلنے کی ٹھان لیں تو کیا ہوگا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم سب قیادت کی بنیادی حالت کے مطابق عمل پیرا ہوں تو کلیسیاؤں کے لیے کیا مہیا کیا جا سکے گا میں اتنا بے وکوف ہوں کہ یہ سوچ سکوں کہ یہ سب کچھ ممکن ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی پاک بے چینی کو دریافت کرنا ہے پیشاور پاسپان اور ایک ایسا پاسپان جس کا دل پاک بے چینی سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے اور اس کو رویا کے مطابق قیادت بھی کرنا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے میں اس کلیسیہ میں کبھی نہیں جانا پسند کروں گا جہاں پر ایک پیشاور پاسپان ہے جو صرف وقت کو دھکا دے رہا ہے میں تو اس کلیسیہ کے ساتھ رفاقت رکھنے کا مشتاق ہوں جس کی قیادت ایسے ہاتھوں میں ہو جس کے باطن میں آتشی طوفان ہو اور وہ فکرمندی کے ساتھ ہر روز اٹھ کر کہے کہ مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے ایک آخری بات جو اس پاک بے چینی کے بارے میں قبل اس کے کہ میں تھوڑی دیر گیان دھیان کے لیے آپ کو چھوڑوں اس کا تعلق امید کے ساتھ ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ اپنی پاک بے چینی میں قیادت کر رہے ہوں تو وہ چیز جو آپ کو جھنڈوڑتی ہے وہ آپ کو ریزہ ریزہ بھی کر سکتی ہے اگر آپ برائی کو ایمان پر مبنی اچھائی پر غالب آنے دیں گے جیسے خدا چاہتا ہے کہ ہم قیادت کریں وہ لوگ جو غربہ کے ہمراہ کام کرتے ہیں وہ اکثر اتنے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں وہ بے حوصلہ اور مایوس ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ایڈز کے بھاری بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی خدا کے پاس آئیں اور آداد و شمار اس کے برقس ہیں آپ بے حمد ہو سکتے ہیں اور پھر آپ اس خدمت کو ترک کرنے پر تل جاتے ہیں قائدین آپ کے لئے لازم ہے کہ امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں آپ کو ایمان میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ساتھ ففادار رہنے سے ہر کام ممکن ہے تاکہ کھوئے ہواں کو ڈھونڈا جا سکے اور بھٹکے ہوئے لوگ بھی گھر واپس آسکیں اور بیمار بدن بھی خدا کی قدرت سے شفا پاسکیں خدا دعاوں کا جواب دیتا ہے خدا کے لئے وہ آپ کے لئے راستہ بنائے گا لیکن آپ کو از خود قیادت بڑے احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر امید کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ ہر کوئی آپ سے سیکھتا ہے سب لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اگر آپ جھکے ہوئے اور پجمردہ ہوں اگر کسی لیڈر کے اندر امید ختم ہو جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے مقصد پورا ہو گیا مجھے ایک مشکل ترین جنازے میں شرکت کا موقع ملا کار کے ایک حادثے میں میرے بیٹے کا بہترین دوست اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس کا نام کلاک تھا میرے بیٹے ٹاٹ کی کلاک کے چار بھائیوں اور والدین سے کئی سال سے دوستی تھی اور ٹاٹ کی خاموش گواہی کے سبب اس کی دعاوں کے تفیل آخر کار کلاک نے مسیح کو قبول کر لیا اور باطنی طور پر اس کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی اور لگتا تھا کہ وہ خدا کا خادم بنے گا مگر یہ سب ایک ہی رات میں شہر کی سڑک پر ختم ہو گیا کلاک کے والدین اور بھائیوں نے مجھے جنازہ کے موقع پر کچھ کہنے کے لیے کہا میرے جاننے والوں میں ان کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے وہ روحانی طور پر زیادہ آگے بڑے ہوئے تو نہ تھے لیکن میں جتنے لوگوں سے واقف تھا وہ ان میں سے سب سے بہترین تھے جنازہ کے موقع پر خدا نے مجھے ایسے الفاظ بولنے کی برکت بکشی جو اس خاندان اور کلاک کے دوستوں کیلئے تسلی اور اتمنان کا باعث تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا کے روح نے مجھے سرگوشی میں کہا بل خبردار رہنا مجھے اس کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آیا ایک دوسرا پازبان وہاں پہنچا ہوا تھا جس نے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانی تھی میں نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ وہاں خاندان کے ساتھ تازیت کے لئے جمع تھے اور وہ گھڑی آئی جب خدا کے خادم دوسرے پازبان نے کلام پاک کے الفاظ پڑھے خاک سے خاک اور راک سے راک جب اس نے کلمات اختتام کہے اس نے ایک طریقے سے ختم کیا اور پھر خاندان نے کہا کہ تابوت کو قبر میں اتارا جائے اور جب قبر میں دھیرے دھیرے تابوت اتارا جا رہا تھا تو خاندان بے قابو ہو گیا والدین اور چار بھائیوں نے بے قابو ہو کر زارو کتار رونا شروع کر دیا میں نے ایسا رونا اپنی زندگی میں شاید ہی دیکھا ہو اور چونکہ بہت سے رفقہ اور دوسرے خاندان ان کے گرد خیموں کے نیچے جمع تھے بس پھر کیا تھا سسکیوں کا تانتہ بند گیا قبرستان میں ہر طرف آہ و بقاہ سنائی دے رہی تھی اور میں نے اپنے دل میں سوچا یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے سب کچھ غلط ہو رہا ہے یہ بری طرح سے اختتام پذیر ہو رہا ہے یہ اس خاندان کے لیے شکست خوردہ اختتام ہوگا اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا کرے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا اس مشکل کا کوئی حل سامنے نہیں آ رہا تھا پھر اچانک کلاک کے والد اپنی نشست سے اٹھے اور خاندان کے ہمراہ حجوم میں سے چلتے ہوئے آئے وہ اپنے اردگر دیکھ رہا تھا اور اس نے میری طرف اشارہ کیا میں اپنی بیوی کے ہمراہ ایک طرف کھڑا تھا اور میرا بیٹا دوسری طرف وہ سیدھا ہماری طرف آیا اس نے اپنے بازو میری گردن میں ہمائل کر دیے اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا بل یہ انجام اس طرح کا نہیں ہو سکتا اور اب مجھے یہ احساس ہوا کہ پاک رو نے میرے کان میں کیوں سرگوشی کی تھی کہ تیار رہنا ہے لہٰذا میں اسے واپس خیمے کے نیچے اس کی نشست پر لائیا اور میں نے حجوم کے سامنے اعلان کیا کہ میرے دوست سپینسر نے مجھے ایک بار پھر دعا کے لیے کہا ہے اور میں اس دعا کے لیے تیار نہ تھا مگر میں نے دعا کرنا شروع کر دی خداوند مجھے الفاظ عطا کرتا گیا اور میں بلند آواز سے دعا کرتا رہا میں نے بڑے اعتقاد کے ساتھ دعا کی اور میں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کی بدولت اور کلاک کے یسو مسیح پر ایمان کی وجہ سے وہ اس دنیا میں چلا گیا ہے جہاں پر وہ خدا کی حضوری میں ہے اور میں نے یاد دلایا کہ یسو مسیح کے کام کے تفیل ہمیشہ کے لیے خاندان اور دوست کلاک کے ساتھ پھر سے مل سکیں گے میں نے لوگوں کو یاد کرایا کہ آسمانی بادشاہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میں دعا کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہ ایک بہترین لمحہ تھا اور پھر سپینسر کلاک کے باپ نے بعد میں استقبالیہ پر پانچ مرتبہ میرا شکریہ دا کیا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح سے اختتام نہیں چاہتا تھا دنیا مسیح خادمین سے آج کس بات کا تقاضہ کرتی ہے مسیح خادمین سے کہہ رہی ہے کیا خاتمہ اس طرح ہونا چاہیے کیا بل آخر تاریخی فاتح ہو جائے گی کیا جابر حکمران ہی حکومت کرتے رہیں گے اور دہشتگرد تباہی پھیلاتے رہیں گے کیا ایڈز پھیلتا رہے گا کیا نسل پرستی آج جیت جائے گی کیا تشدد کی جنگ جاری رہے گی کیا لوگوں کا بے گھر ہونا اور بھوک بڑھتی جائے گی کیا شادیاں ٹوٹتی رہیں گی کیا کلیسیاں مٹتی اور ان کی جائدادوں پر برائے فروخت کا نشان آویزہ ہوتا رہے گا کیا یہی انسانی تقدیر ہے یہ خاتمہ اس طور سے نہیں ہونا چاہیے اور وہ لوگ جو اس نویت کے سوال سرگوشی میں ہم مسیح قائدین سے پوچھتے ہیں اچھا ہوگا کہ ہمارے پاس جواب ہو اور بہتر ہے کہ واضح جواب ہو میرا جواب کچھ یوں ہوگا کہ خاتمہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے حقیقتاً اس طرح نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی میں پہلے کی نسبت آج کے دن زیادہ ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح میں اور مسیح کے وسیلے اور مسیح کی وجہ سے انجام ایسا نہیں ہوگا میرا تو پکا ایمان ہے کہ اب بھی گناہ ماف ہو سکتے ہیں اور دعاوں کا جواب مل سکتا ہے اور رشتے پھر سے بحال ہو سکتے ہیں اور مردہ کلیسیوں میں زندگی کا دم پھر سے پھونکا جا سکتا ہے انجام اس طرح سے نہیں ہو سکتا لیکن ہم جو قائدین کہلاتے ہیں ہمارا دعویٰ ہونا چاہیے اور ہمیں پر امید ہو کر زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کو بھی ایسی ہی روشنی سے منور کرنا ہے خدا ہمیں دوسروں کو متاثر کرنے کی توفیق بکشے اور ہمیں جان دینے تک اس کا اعلان کرنا ہے اسی لئے خدا نے ہمیں قیادت کے لئے چنا ہے تاکہ دنیا سے امید مٹ نہ جائے اس لئے یہ آج بھی آپ کے اندر زندہ ہے اور آپ کو امید زندہ رکھنا ہے تاکہ اس سے ان لوگوں کو توانائی میسر آئے جنہیں اس کی شدید ضرورت ہے لیکن ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک لمحہ کے لئے اپنے سروں کو جھکائیں میں آپ سے یہ خطرناک سوال پوچھنے والا ہوں اور وہ سوال یہ ہے آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے دوستو میرا یہی مطلب ہے کہ یہاں پر اس چکستہ دنیا میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے آپ اپنے آپ سے بخوبی آگاہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں جب آپ اسے سنتے ہیں جب آپ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے یہ آپ کے ترس کو بڑھا دیتی ہے یہ آپ کو راتوں کو جگا دیتی ہے آپ کی بیچینی کیا ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی لٹری نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں اس طرح جوان ہوئے جس طرح آپ ہوئے ہیں اور کیوں آپ نے یہ تجربہ کیا ہے جس طرح آپ کو یہ تجربہ ہوا ہے اور آپ نے اس طرف سفر کیوں کیا ہے آپ نے جو چاہا آپ نے وہ کیا آپ نے جو کچھ محسوس کیا ہے اس نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو بات آپ کے اندر آتشی طوفان پیدا کرتی ہے وہ پاک خدا کے دل کو بھی بیچین کرتی ہے اور وہ آپ جیسے شخص کی تلاش میں ہے تاکہ آپ کے اندر پائی جانے والی پاک بیچینی کو ظاہر کر سکے اور وہ آپ کے اندر رویا کی تخلیق کرے گا جس سے آپ کو خوت ملے گی کیونکہ آپ باتوں کو درست کرنا شروع کر دیں گے جو غلط ہیں ٹھیک ہے؟ آپ ایک مکمل شکست خوردہ صورتحال پر غلبہ پانا شروع کر دیں گے اور آپ فتح سے ہم کنار ہونے لگیں گے اگرچہ ایک ہی شخص کی نجات ہی کیوں نہ ہو میں کیسے دعا کروں تاکہ آپ اپنی پاک بیچینی سے جڑے رہیں اور مہربانی سے دوستو اس کا علاج نہ کرنا باہر مت جانا اور فلم قرائے پر لے کر دیکھنا ادھر ادھر دھکے کھا کر روپاؤں سے تجوریاں مت بھرو کہ یہ سب آپ کو پاک بیچینی پر توجہ کرنے نہیں دیں گی اپنی پاک بیچینی کو بڑھائیں اور جب یہ اس مرحلہ پر پہنچے گی جس نکتہ پر آپ اپنے پوپائل لمحے پر پہنچ جائیں گے میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا خدا آپ میں ایک نئی رویا پیدا کرے گا اور اس سے آپ کو اگلی پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی قوت ملے گی آپ میں سے وہ لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ آپ کی پاک بیچینی کیا ہے کیا آپ کافی خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں آپ کس طرح کی زندگی بسر کریں گے اپنے اندر پاک بیچینی کی تسکین کے لیے صرف وہی ہے جو آپ کے پاس ہے کیا آپ اپنی طاقت سے سب کچھ کر رہے ہیں کیا بلند ترین سطح پر قیادت کرتے ہوئے یہ بات دہراتے ہوئے خدا کی مدد سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بات مجھے بیتاب رکھتی ہے وہ خدا کو بھی مسترب رکھتی ہے میں اپنی زندگی کا ہر دن اسی جدو جہد میں گزار دوں گا تاکہ امید دلاؤں اور شکستہ دلوں کی مدد کروں جس سے میرے اندر آتشی طوفان موجزن ہوتا ہے اب اے خداوند اپنے پاک رو کی معرفت ہم سے ہم کلام ہو ہمارے کانوں میں سرگوشی کر اسے ہمارے ذہن کے سامنے رکھ تاکہ ہر شخص دنیا میں ہر جگہ جو یہ سن رہا ہے یہ کہہ سکے گا کہ یہ ہے میری پاک بیچینی یہ ہے وہ منصوبہ جو اس کے بارے میں خدا نے مجھے دیا ہے اور ہم سب متحد ہو کر اسے سر انجام دیں گے جب تک کہ موت ہمیں اس سے جدا نہ کر دے اے خدا اس دعا کو سچ کر دے اور ہر ایک نے اس دعا سے متفق ہو کر جواب دیا آمین آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ موسیقی